گھڑتن تردیوس کے موقع پر پورے ہندوستان میں جھنڈا سلامی کارکرم کی آئیوجن کیے جاتے ہیں سرکاری دفتروں کے ساتھ اسکولوں، کالج، پرائیوٹس انسانوں میں جھنڈا فیرائے جاتا ہے اس اکڑی میں ہندو مسلم اکتا کی مثال قائم کرتے ہوئے بڑوت تحصیل سب گاؤں کی ایک مسجد میں وہاں کے لوگوں نے جھنڈا سلامی پروگرام کا آئیوجن کیا پروگرام کے دوران مسجد میں جھنڈا فیرائے گیا پروگرام میں موقع اتیتھی راش لوگدل سیوہ شیطری ادھیاکش چودھری آسف اتیتھی کے روپ میں گرام پردھان روپیش تومر گرام پردھان برجبیر ڈاکٹر سنجیو راجپال سنگھ دینیش تومر شردھاند مہاراج مسجد ایمام صاحب محمد طالب بلال ملک روجوددین یاکوب مرزا جمیل محموب کالو خانادی شامل ہوئے پروگرام کا آئوجن اسرار احمد واؤن کی ٹیم نے مل کر کیا آئے ہوئے مہمانوں کا پھول مالاؤں سے سواگت کر جھنڈا سلامی میں شامل ہوئے بچوں نے دیج بھکتی کے گیت نظمے ترانے پڑے کئی بچوں اور بچوں نے سانسکرفی کارکرم کر دیج بھکتی کا جوش بھرا پردرشن کرنے والے بچوں اور بچوں کو ٹوفی شیلڈ سرٹیفکر دے کر ان کا حصلہ بڑھائے گیا پروگرام کی آئوجن کی ٹیم کے ادھیاکش اسرار احمد نے بتایا کی کئی ورشوں سے مسجد میں جھنڈا سلامی کا پروگرام کرتے ہیں جس میں سبھی سماج سبھی دلوں سنگٹھنوں کی لوگوں کو بلائے جاتا ہے سبھی سماج کے لوگ پروگرام میں آ کر ہندو مسلم ایک تا بھائیچارہ کا پیغام دیتے ہوئے بچوں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں گرام پردھان روپیشت عمر نے کہا کہ گڑتن تردیوست سبھی دھرمے کے لوگوں کا تیوہار ہے ہمارے گاؤں میں سبھی دھرمے کے لوگ مل کر گاؤں میں رہتے ہیں عاصف نے کہا کہ تعلیم کے بینہ انسان ہر طرح سے اندھا ہوتا ہے تعلیم بینہ انسان ترقی نہیں کر سکتا ہم سب کو اپنے اپنے بچوں کو اچھی اور بہتر تعلیم دلائیں آئے ہوئے مہمانوں نے بچوں کو شیلڈ اور ٹروفی دی آج کل نفرت زیادہ ہے ہم لوگوں کے اندر اس وجہ سے آپ مہمان کو دیکھ کے پتہ لگ جا کہ بھئی مسلمانوں میں ہندو میں سکھوں میں اس طرح میں محبت کی تنی ہے اور پھر یہ ہمارا ایک مذہب کی طریقے سے منایا جاتا ہے شبی جنوری کو اور سب کے ساتھ بھائچارے کے ساتھ منانا بڑی خوشی کی بات ہے اور لوگوں کو پیغام ہے اس لیے تاکہ لوگ اسے سیکھ لیں اور آنے والی نسلیں اس کے بارے میں جانباری رکھ رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے کیسے زندگی گوزاری ایک تاکہ سا زندگی گوزاری تاکہ وہ ہی نظام چلتا ہے جس طرح لوگوں میں خواہ ہیں یا کہیں کہ لوگوں کو بچار ہیں جبیں جو مسلمان کے لوگوں کو مسلمانوں میں مسلمانوں میں مسجدوں میں جنڈا سلاح نہیں لکھتے ہیں اور آپ کا دیکھتے ہیں نا نا یہ ایسے کوئی بات نہیں ہے یہ دیکھو تو ہندوستان ہے ہمارا ایک شان ہے جس مروپ میں رہنا ہے اس مروپ کے نگمے تو گانے ہی پڑے گئے ایسا کچھ نہیں ہے لیکن بس لوگوں کے بیچار ہے بس لوگوں کی سوچ تو ہم داز نہیں سکتے بھی بھولیے یہ تو پتہ نہیں زہن کی بات ہوتی ہے انسان کے پرنا ہمیں تو یہ کہوں گا کہ یہ ضروری ہے ہمارے لیے کیونکہ ہم جس ڈیس میں رہے کے کھا رہی ہے اس ڈیس کے ہمیں گونہ گانے پیچھا ہے اس کی نگمے گانے چاہتے ہیں آپ پرنام ہے ہمارے ساماج میں پہلے سے ہی پندرہ اگر سو سنٹالیس کو ہمارا دیس آزاد ہوا تھا لیکن ہمارا دیس پون روپ سے آزاد ہوا تھا چھبی جنگری میں سے پچھا ہے اور ان لوگوں کا سب سے بڑی بات ہے کہ یہ سمیدان لاغو ہونے کے بعد ہی سچ مچ کی جو آزادی تھی اسی دن سے لاغو ہوتی اور ہمارا دیس پہ بھنتا اسے بڑا ہوا ہے سبھی بڑکار کے لوگ رہتے ہیں اور ہم آپ اسی بھائی چارے کے انسار جسا ہمارا گاہ ہوئے ہیں ہر سال مچھد میں بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں یہی میسیج دیتا ہے کہ آپ سے ست بہاور پیار بھائی چارے سے رہنے سے اس دیس کو انتیک کر سکتے ہیں میرا سوال تھا کہ جو ادھیکار ملے ہیں سمیدان میں کیا وہ غریب آپ آدمی تک جو نیچ لگ وہاں تک پوچھنے ہو ادھیکار دیکھیں وہاں تک پوچھنے کے لیے تو آپ کو سب سے بڑی بات ہے شکسی تھوڑنا پڑے گا بہت لوگ ان باتوں کو نہیں بانتے کی ہمارا کیا مولی کبھلی کبھلی کس کس پرکار کی ادھیکار سمیدان میں ہمیں دیئے ہمارے پاس کیا کیا عدی کار ہے جبکہ ایک عام جند کے لیے ہمارے سمیدان میں بہت ہمارے بس کی بات نہیں ہے اس لیے وہاں تک پوچھ پانا عام جند کے بس کی بات نہیں ہے وہاں تو بڑے لوگوں کے بچے بڑھتے ہیں لیکن گاؤں میں بھی اگر چاہیں تو اچھے سکول گورمینڈ دوارا دیئے گئے اگر پڑھائے جائیں تو اچھی سکشہ مل سکتے ہیں یہ آپ کا نام یہ کونسا کاؤں میں جہاں کھڑے ہیں اس کو گاؤں ہے اور یہاں یہ گاؤں جو مسلم اور جاڑ جون سمدھ آئے کے لوگ رہتے ہیں پھر بھی جھنٹا سلالیا کھا رکھے کرا موہاں بجید میں چاہم دیا چاہم دیا چاہم دیا چاہم دیا چاہم دیا چاہم ڈیو بچے ہیں ان کو بتایا گیا کہ آج گھرتن دیو سے آج کی دن تک بھی آج باتا گیا آج باتا گیا آج باتا گیا آپ کو پسرار پسرار جی مزید میں کارکرام ہوا گرتن دیوستان ماملہ ہے جھنڈا فرائنے کا ماملہ مزید میں ہمارا دیش ہے اور یہ تو ہمارا دھرم ہے ایک طریقے سے جوان کر رہے ہیں کیونکہ اسلام نے تو جائے پیغام یہی دیا ہے کہ جس دیش میں رہ رہے ہو اس وقت سے پیدا اس دیش کے بارے میں ماننا پڑے گا اور نہیں ماننے گے تو جائے جائے جس دیش کا خارے ہیں اس دیش کا تو جائے ماننا پڑے گا کیا پیغام دیا ہے اس کے لئے پیغام بھائی چالے کر رہے ہیں اور سبھی سماج گئے ہمارے جو مندر کے پجاری ہیں وہ بھی تھے مسجد میں سب برچڑ کر رہے ہیں جس طرح کا نفرت کو مہا لگ گئے تو کیا ان کارکراموں سے وہ نفرت کم ہو پائی ہے جی کوشش تو کر رہے ہیں جی اور کھانا چاہیے جیسا ہم اپنے گاؤں نہ کر رہے ہیں اگر سبھی ملکے ایسا کرنے لگے تو جائے گے ملکے جائے گی دوری ساتھ تو جو نوجوار بچے چھوڑ چھوڑے بچے جو ابھی کل کا بھائیس سے ہوئے ان کو بہت سارے لوگوں نے اگر تنگی باس کیوں منا جاتا ہے کون کتنی لوگوں نے قربان ہوگی اس کے بارے میں بھی نہیں جانتے پسائیں یہ اب تو جائے ان پروگراموں کو جلیے یہی سکھا رہے ہونے بچوں کو کہ جائے ہمارا دیش کیا ہے ہمارے دیش میں کتنی قربانیوں سے جائے یہ دیش آجاد ہونا ہے اور اگر نفرہ تو میں رہو گا تو جائے سامنٹ جائے